موسیقی پری ریکوزیٹس فور آٹو کیڈ آج کا مارا ٹاپک ہے پری ریکوزیٹس مینز کہ آپ کسی ایک سٹیج پر جب پہنچتے ہیں اس سٹیج میں پہنچنے سے پہلے جو منیمم کسی چیز کی ریکوارمنٹ ہوگی جیسا کہ آپ یہ کورس ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ایک منیمم پینچ مارک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سٹوڈنٹس کس کونسی سٹوڈنٹ فر اگزامپل وہ سٹوڈنٹ جو میٹرک جن کا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے جو کمپیوٹر کوئی تھوڑا بہت ناوہ ہو رکھتے ہیں وہ منیمم الیجیبیلٹی ہے پری ریکوزیٹس میں ہم بھی آج آٹو کیڈ کے دیکھیں گے کہ جب ہم آٹو کیڈ میں ورک کریں گے تو کونسی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے پتہ ہونی چاہیے یا جن کو آلریڈی ہم سیٹنگز کے اندر بھی سیو کر لیں تاکہ ہم آنورڈ جب موو کریں تو ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور اس کے اندر ہماری ایفیشنسی بھی بڑھ جائے تو یہ ہماری پاس فر اگزامپل ایک پری ریکوزیٹس جو آج ہم سیٹ کریں گے جس طرح ہم فائل بعض اوقات آٹو کیڈ آپ سکسٹین ورزن میں اب ورک کر رہے ہیں سپوز آپ یہ ڈرائنگ لے کے کسی کے پاس بھی کسی شاپ میں گئے ہیں کسی فرنڈ کے پاس گئے ہیں جس کے پاس آٹو کیڈ کا سکسٹین نہیں سپوز دوہزار بارہ دوہزار تیرہ ورزن ہے دوہزار گیارہ ورزن ہے تو اب جیسے ہی یا دوہزار دس سے پہلے کا کوئی ورزن ہے کیونکہ آٹو کیڈ تو ہم نے پہلے دسکشن کی ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے سیونٹین نائن سے چال رہا ہے تو اب جب ہم فائل اوپن کریں گے تو فائل پرابلم کرے گی وہ فائل ہو سکتا ہے آپ کو پیغام آئے گا ایک میسیج آئے گا کہ آپ یہ فائل اس ورین کے اندر اوپن نہیں کر سکتے تو آج ہم اسی طرح کی اس فائل کو بھی دیکھیں گے کہ ہم کونسی ایسی سیٹنگ کر لیں تاکہ آنوڑ جب کبھی بھی ہمیں وہ فائل کسی بھی ورین کے اندر اوپن کرنی پڑے وہ ہو جائے اور اس طرح کی کچھ اور بنیادی سیٹنگ آئیے ہم بڑھتے ہیں کیاٹ کی طرف سب سے پہلے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے یہ ہے کہ اگر آپ ابھی سکرین گھور سے دیکھیں نوٹ کریں یہ جو کرسر موف کر رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس بلیک بیک گراؤنڈ ہے سکرین کا جو کہ بائی ڈیفارٹ ہے نورملی پروفیشنلی جب آپ بات کریں گے تو جو ریکمینڈڈ بیک گراؤنڈ آپ کو کہا جائے گا یا آپ ملٹیپل ڈرائنگز میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا ابھی آپ بیگنرز ہیں آپ سٹارٹ میں کوئی اور بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی یہ بلیک نہ ہو تو اس کو کیسے چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس دو سٹیپس ہیں جس طرح سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں یا تو آپ سکرین کے اوپر OP OP stands for options یہ شاٹ کی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں نوٹ بک کے اندر آپ کو آگے کام آگی یا تو آپ سکرین پر OP کمانڈ پریس کر دیں آپ دیکھیں OP جیسے ہی ہے تو وہ options کی آپ کو پہلے ہی اس نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے اس کو on کر دیا ہے آپ نے enter کرنا ہے تو جیسے ہی آپ option کمانڈ کو enter کریں گے تو آپ کی سکرین کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو ایک نئی tab جو ہے وہ open ہو چکی ہے یہ ایک method ہے دوسرا method بھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں سے cross کر دیں اور cross کرنے کے بعد آپ right click کریں اور right click کے بعد آپ یہاں سے بھی options پر جا سکتے ہیں تو آپ پاس دو method ہے یا آپ OP کی کمانڈ سے یا right click again and then go to options options میں جائیں گے تو یہ ہم آپ کے پاس ایک نئی tab جو ہے وہ وہ open ہوگی اس tab کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ menu ہے اس کے جو tools اس کے اندر موجود ہیں display ہے open and save ہے تو یہاں پہ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں background change کرنے کی تو ہم یہاں سے display میں جائیں گے اور display میں جانے کے بعد آپ یہاں سے یہ display کے بعد یہ further questions ہیں یہاں سے colors تو color میں جانے کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں آپ جو نئی tab open ہوئی ہے یہاں پہ جہاں پہ cursor ابھی move کر رہا ہے یہاں پہ white color بھی لکھا ہوئے اور color پہ آپ click کریں تو بہت سارے colors جو ہیں وہ آپ کے پاس available ہیں ابھی آپ note کریں جو selected color ہے جو coding بھی ہمارے پاس ہے 33, 40 and 48 یہ black ہے اور یہاں سے ہم we can change any background color یہ ہم white کر لیتے ہیں یہاں سے آپ apply close اور یہاں سے apply اور ok یہ ہمارے پاس جیسے ہی ہم نے اس کو apply and close اور ok کیا تو ہمارے پاس background جو ہے وہ change ہو چکا ہے with two methods either with op options op short command options کی یا right click کریں تو یہ ہماری first prerequisite ہے اور یہ normally آپ کو change بھی کرنا پڑتا ہے اب اس variant کے اندر lines black اور background white تو آپ professional بھی یہ ہی آپ کو recommended ہوگا اب second important aspect ہے جو بھی ہم نے اسی topic کے start میں discussion کی ہے کہ آپ آپ نے different variants کے اندر file save کرنی ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی file cad کے 2000 onward کسی بھی variant میں اگر جا کے open ہو جائے یہ problem نہ کرے اس کے لئے کیا کریں گے again same options میں ہی جانا ہے جو ہم پہلے گئے ہیں اور میں نے op enter کر کے op اور enter کیا تو یہ آپ کے پاس سامنے کا نظر آئے پہلے ہم display میں گئے تھے اور اب ہم یہاں open and save میں جائیں پہلے display کے اندر گئے ہیں اور display کے ساتھ اب open and save یہ جو میرا cursor یہاں پہ move کر رہا ہے open and save ہم یہاں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ file open کریں گے تو شاید 13 اور اس سے آن ورین میں تو easily open ہو جائے اس سے پیچھے یہ مسائل پیدا کر سکتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کلک کریں تو multiple options موجود ہیں ہم فیل حال for the time being AutoCAD 2000 and later 2000 تو ہم یہ جائیں گے تو آپ کو 7 8 9 اور میں ملتے ہیں تو ہم اس option کو پک کر لیتے ہیں تو اب اس option نے پک کیا کیا کہ یہ file save ہو جائے AutoCAD 2000 یا 2000 سے انور اپ ٹو یہ ہمارا 16 ہم use کر رہے ہیں 15 جہاں تک بھی ہے اب یہ file جب آپ نے settings save کرے کسی اور ایسے version کے اندر کہ سب systems کے اندر جو on ہو جائے اب ہم تیسری settings کی طرف جاتے جو بہت important ہے particularly ہم file میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ بار بار save کرتے رہیں اور اب ہم نور lectures دیکھنا بھی ہے file کے اندر جا save as کیسے کریں گے اور ہم control سسٹم میں control s ہم normally prefer کرتے ہیں but suppose آپ ایک drawing پہ work کر رہے ہیں اور وہ drawing آپ اسے save نہیں کر سکے اور 15 منٹ آپ نے کام کی اور آپ کا system بند ہو گیا تو AutoCAD کے اندر auto save بھی ہوتی ہیں اگر آپ کسی طرح آپ کو یاد نہیں سیٹنگ کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کا time بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ open and save جائیں تو یہ یہ آپ کسر موو کر رہا ہے یہ آپ سیسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا آپ کا سیسٹم due to any reason بند ہو تو یہ save نہیں کرے گا اس time کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور ہم سیسٹم کو کہتے ہیں کہ آپ تین منٹ کے بعد آپ اس کو خود بخود یا دو منٹ کے بعد یہ کوئی hard and fast نہیں ہے آپ اس کو جتنا بھی کرنا چاہیں آپ ایک منٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو دو تین سب کو یوں تو میں ابھی اس کو سپوز تی منٹ کے اوپر اپلائے کر دیتا ہوں تو ہم نے آٹو سیو کی سیٹنگ بھی یہاں پہ کر لیا اس ٹاپک کے اندر ہم نے کچھ پری ریکوزٹس تین جو ہیں جس کے اندر ہم نے آٹو کی بیگ گراؤن ڈسپلی بھی چینج کیا ہے ہم نے اس کو نئے وریانز کے اندر سیو کرنا بھی سیکھا ہے اور ہم نے آٹو سیو کی سیٹنگ بھی تاکہ آٹومیٹکلی اگر آپ سیو ایسے پریفرابی آپ نے خود سیو کرنا ہے ہم ابھی آگے جا کے آنے والے ٹاپکس میں دیکھیں گے بھی سی لیکن اگر ان کیس آپ نہیں کر سکے تو یہ اس کو آٹو سیو کر دے